اچھی فلم ایک اچھا پروڈوسر بڑھاتا ہے اگر آپ لوگ ایک فلم دیکھنے نہیں آئیں گے تو آپ کیسے کہیں گے اچھی ہے بری ہے ہمارے ساتھ یہ ایک پرابلم چل رہے ہیں کہ ہماری عوام جو نراز ہیں وہ آنے رہے ہیں نئے لڑکوں کو لائیں نئے لڑکیوں کو لائیں فلم کا میوزک ایسا ہونا چاہی جو فلم کے مطابق ہو فلم کے گانے پہلے ریکارڈ کریں اور اس کے بعد آپ فلم کے کہانی بیٹھیں پھر اس کو بیچ میں سیٹل کریں نہیں اچھی فلمیں آئیں گی پبلک آئے گی جو ہماری پبلک ہے وہ سر بہت سمجھ لیں کہ اپگریڈ ہو چکی ہے اب وہ غلط چیزیں برداشت نہیں کرتی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان ناظرین اس وقت ہمارے سال موجود ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر اداکار نواز خان صاحب ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی اور فلم تیرے باجرے دی راکی کے حوالے سے بھی خود بھی وہ ایک فلم کو ڈریکٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں گے اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام بھائی کیسے ہیں آپ سر شکریہ آپ نے ٹائم دیا کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے فلم تیرے باجرے دی راکی سر بہت عالی فلم ہے دیکھیں نور صاحب نے فلم بنائی اور ان کے پروڈوسر ملک سفدر صاحب ہے پاکستان کے بیترین پروڈوسر میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھی فلم ایک اچھا پروڈوسر بڑھاتا ہے اور ماشاءاللہ اوپر سے نور صاحب ہیں اور کاسٹ آپ کو پتہ ساری بہت بڑی سپرسٹار ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ پلیز پبلک کو بھی کہ یہ فلم دیکھنے آپ لوگ ضرور آئے بکوز دیکھیں اگر آپ لوگ فلم دیکھنے نہیں آئیں گے تو آپ کیسے کہیں گے اچھی ہے بری ہے اور ہمارے ساتھ یہ ایک پرابلم چل رہی ہے کہ ہماری عوام جو نراز ہیں وہ آنے رہے ہیں اور میں ہمبل ہی ریکویسٹ کروں گا پلیز آپ لوگ آ کے دیکھیں کوئی غلطی ہو تو پلیز بتائیں مگر فلم ضرور دیکھنے آئے صاحب آپ کی نظر میں کیا میجر فیکس ہوتے ہیں فلم کی کامجابی کے لئے صاحب سٹوری سٹوری آپ کی بیسٹ ہونی چاہیے اور کاسٹنگ جو کاسٹ کریں اگر کوئی نیو کریکٹر چاہیے نیو لائیں نئے لڑکوں کو لائیں نئے لڑکیوں کو لائیں دیکھیں فریش فیس جسے آپ کے مافی کے ساتھ ایک دور ہوتا ہے گھر بھی پرانا ہوتا اس کو ری بیلڈ کرتے ہیں تو نیو ایکٹروں کو لائیں جس میں ذرا سپار کے اس کو لائیں جو کریکٹر پر سوڈ کریں میں نے فلم بنائی ہے اپنی رشتے میں نے دونوں لڑکے لڑکیاں نئے لئی ہیں جی جن میں سے ایک لڑکا یہ عبداللہ میری فلم کا ہیرو اور میری فلم تیرہ ماہ کو لگ رہی ہے عید کے اگلے ہفتے میں بھی ریڈی بیٹھا ہوں تو فلم کا میوزک کس حد تک فلم کی کامیابی میں کردار ادا کرتے سر بہت زیادہ فلم کا میوزک ایسا ہونا چاہیے جو فلم کے مطابق ہو نہ کہ فلم کے گانے پہلے ریکارڈ کریں اور اس کے بعد آپ فلم کے کہانیے بیٹھے اور پھر اس کو بیچ میں سیٹل کریں نہیں جو فلم ہے اس کے مطابق گانے رکھیں سیچویشنل سیچویشنل جو سوٹ کریں تو اس عید پر آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ فلم تیرے باجرے دی رہا کی اور رشتے یہ سینما انڈسٹری کے ریوائیول میں ایک ٹائٹل رول ادا کریں سر غیب کا علم میرے مالک کو پتا ہے توقعات کیا ہے توقعات یہ ہے کہ بہت اچھی فلمیں دونوں آ رہی ہیں صرف میری جو عوام ہے وہ ایک دفعہ دیکھنے آجا جو میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ جنتے دوست ہیں میری کمیونٹی ہیں جو میں پریس میں یا میں آپ لوگوں بھائیوں سے باتے کر رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے یہ دس سال میں دیکھا ہے اچھی فلمیں آئیں گی پبلک آئے گی اور پبلک کو بلائیں ان سے کمیونکیشن کریں سٹار تو اللہ بناتا ہے اب ذرا گفتگور صرف فلم رشتے کے حوالے سے ہو جائے کیا سٹوری بورڈنگ رکھی ہے کیا تھیم ہے کیسا ایکسپیرینس رہا ڈھائے سر یقین مانے وہ فلم خود بنی ہے سکرپٹ اس کا بہت مضبوط تھا میری بیٹی نے وہ کہانی لکھی تھی ایک چلی کتاب بنائی تھی کہ پاپا کینیڈا میں پڑھ رہی تھی کہتی پاپا ابھی بک آپ میری مجھے بنا کے بھیجیں میں نے کہا بیٹا یہ کہانی بہت اچھی ہے میں فلم بنالوں کہتی پاپا یہ کوئی سمجھے گا نہیں کیونکہ نیو جنریشن کی سوچ تھی میں نے کہا بیٹا دیکھو اس فلم میں دکھایا گیا ہے میری فلم کا بیس یہ ہے جیسے بچے بڑے ہوتے وہ ماں باپ کو بولتے ہیں آپ نے مارے لی کیا کیا جو نیو جنریشن ممی ٹیڈی جیزم کہتے ہیں یا اور بھی بچے ہیں یار ماں باپ کے بغیر تسبب دھو رہے ہیں دنیا میں سب کچھ آتا ہے ماں باپ نہیں آ سکتے کیونکہ میرے لاؤس ہو چکے ہیں میرے پاس نہیں ہے مجھے ان کی قدر ہے اور میں بہت پشتاتا بھی ہو تو میں نے یار یہ رکھا ہے کہ یار ان کی عزت کو بہت پیار کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے نظرانداز ان کو مت کرو نظرانداز کرو کہ مر جاتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں بڑا وہی ہوتا ہے جس لوگ بچے اور نظرانداز کرتے ہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے رہ جاتا ہے آج ریڈ کارپٹ پر سجا ہوا ہے اور بہت سے شعبی ستاروں کے کیکشیں اتری ہوئی ہیں کیسا لگ رہا ہے ایک پہلے دور تھا جب ہٹ فل میں جا رہی تھی آپ بھی انہی کا حصہ تھے تو سینما انڈسٹری میں سینماوں میں قدم رکھنے کو جھگا نہیں ہوتی تھی اور آج بھی ایسا ہی لگ رہا ہے لوگ آئے ہوئے ہیں سارے مل بیٹھ گر تیرے باجرے دی راکی کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ایک انڈسٹری ہے کئی لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں سر کوئی ایک بندے کی فلم نہیں اور کبھی اپنا کریڈٹ خدمت لے میری فلم جو بنی میری ٹیم نے بنائی ہے میرے ساتھ انہوں نے مجھے مشورے دیئے اور سب نے اور جو ایکٹرز تھے میرے انہوں نے بہت محنت کی یہ نہیں سمجھا کہ نواز خان ایکٹر تھا پہلی فلم بنا رہا ہے بہت نہیں کیا کرے گا مگر سب نے میری عزت کی اور بہت محنت کی اور تیرے باجرے کی راکھی بھی بہت محنت سے بنی ملک سب در نے اس دور میں پنجابی فلم مجھے تو یہ کہ اگلی فلم ہے پنجابی بناؤں گا مگر یہ ابھی تو میں نے ایک رشتے بنائی اور مجھے بہت خوشی ہے دیکھیں آپ سے ملنے کا موقع ملا آڈینس میری بات سن رہی ہے یہ موقع ہی مل رہے نا سر اور یہ آپ لوگی کے وجہ سے پنجاب کی ثقافت کو اجاگر گیا گیا ہے پہلے ہم اپنی ثقافت سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ دور نکل رہے تھے اور ساتھی ملک جو تھا وہ صرف اپنے پنجاب پہ فوکس کر کے ہر یالی دکھا رہے ہیں رشتوں کی پیورٹی دکھا رہے ہیں ہر چیز ہم بھی اب آستہ آستہ اسی طرف آ رہے ہیں یہ چیز کتنی خوش آئند ہے سر میں کہتا ہوں کہ یہ سب نیو جنریشن اکمال ہے یہ جو نیو جنریشن آئی ہے انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا میں پہلے یہ تھا کہ جس طرح ہماری پنجابی فلمیں تھی تو ہم جس محفلیں بیٹھتے تھے کہ گرم فلم ہونے چاہیے دی اور اے ہو جا وہ سوری یہ ہو جا ہے وہ ہو جا ہے اب جو آئیے آپ کہتے ہیں کہ یار کوئی میسج دو کوئی اچھی بات کریں ورنہ ہم دیکھنے آئیں گے ہماری جو آڈینس ہے جو ہماری پبلک ہے وہ سر بہت سمجھ لیں کہ اپگریڈ ہو چکی ہے اب وہ غلط چیزیں برداشت نہیں کرتی وہ اچھی چیز مانگے گی تو داد دے گی سر آخر میں کیا پیغام دیں گے اپنے چاہنے والوں کو اور ہمارے دیں گے سر میں آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا سوری کہ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں جتنی رسپیکٹ کر سکتے کریں چاہے وہ ایک دن بھی بڑھا اس کی رسپیکٹ کریں آج آپ اپنے بڑوں کی عزت کریں گے کل آپ کے بچے آپ کی عزت کریں گے رسپیکٹ ضرور پر مہ شکریہ سار تینگل جی ناظرین آپ نے نواز خان صاحب کی خوبصورت باتیں سنی جنہوں نے پیغام دیا کہ اپنے بڑوں کی عزت کریں اگر آج آپ اپنے بڑوں کی عزت کریں گے تو کل کو آپ کی نئی جنریشن آپ کی بھی عزت کریں گے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ قربان پرنس کو دیجئے اجازت اللہ نکمان